نظرین پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے والوں کی فہرز جو ہے وہ طویل ہوتی جا رہی اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو بہت عرصہ خاموش رہے اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو بہت زیادہ متحرک رہے اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو گاہے بگاہے کبھی متحرک دکھائی دیتے رہے اور کبھی خاموش دکھائی دیتے رہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈنٹ نہیں پڑا تو اب آ کے پڑنا شروع ہو چکا ہے یہ جو بڑے بڑے نام پاکستان تحریک انصاف سے یہ لہدہ ہو رہے ہیں تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا کارکنان کس حد تک متحد رہیں گے یا کس حد تک منتشر ہو جائیں گے ایک نئی پارٹی کے قیام کے حوالے سے جو باتیں منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے گرد گھیرہ تنگ کر پائے گی دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون اس نے اپنی ورکرز کنونشن میں تیزی لانے کا فیصلہ کر لیا جو سپریم کورٹ کے اوپر مرکوز ہو چکی تھی اب سپریم کورٹ سے نظریں ہٹی ہیں اور پھر عوام کی طرف رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اب جو ایک نیا بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام فے کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ ہے یہ کس حد تک مستند ہوگا اور یہ کتنا پاپولارٹی پاکستان کے گراف میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جگہ دے سکے گا اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص بات کی جائے گی سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کے کام کو جو روک دیا ہے اور اسے غیر آئینی اس کی تشکیل کو قرار دیا ہے تو اس کے مندر جات کیا ہوں گے رانا صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانا صاحب بات کا آغاز سب سے پہلے یہ آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں پانچ رکھنی لارجر بینچ بیٹھا اور اس نے فیصلہ دے دیا کہ یہ غیر آئینی ہے اور ایٹرنی جینل کو بھی انہوں نے یہ باور کروایا ہے کہ آپ جو میرا بینچ سے علیدہ ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے یہ نشست ہے میں نہیں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ یہاں سر دو چیزیں ہیں ایک تو میں اسے کہوں گا کہ آج پہلی شکست ہے حکومت کو اور یہ میں نہیں کہہ رہا لفظ یہ خود مجھ سے آج ایک اہم ترین حکومتی ذمہ دار نے کہا میں نے اسے پوچھا اس آرڈر کے آنے کے فوری بات اچھا میں نے اسے دو دو پوچھا پہلے میں نے اسے ساڑھے پانچ سے چھے بجے پوچھا میں نے کہا آج یہ ایک فیصلہ آنا تھا کیا بنا بھئی آپ لوگوں کو پتا آگا اور نے کہا جنہیں سب مینیجر ہے فیصلہ نہیں آئے گا میں نے کہا اچھا جو ہمارا احتجاج ہوا تھا نا اس کے بعد تو کوئی فیصلہ ہمارے خلاف سوچئے گا بھی نہیں میں نے چلے جب فیصلہ آیا تو میں نے دوبارہ اسے فون کیا میں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا جناب والا آپ بیٹھے بھی اسلام آباد میں ہیں آپ باتے بھی یہ مجھے سمجھا رہے تھے یہ کیا ہو گیا پتا اس نے کیا کہا اس نے کہا ہم اس سے بڑا ریاکشن دے کہ یہ آج ہماری پہلی اشکست ہے اور اگر ہم نے پہلی اشکست پہ ہی ہار مان لی یا پہلی اشکست کا جواب نہ دیا تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں کئی ایسی شارٹیں ملیں گی جو ہمیں آؤٹ کر دیں گے جو مثلا اب بو آؤٹ ہو جائیں گے ہمیں ایسی شارٹس ہمیں لگیں گی کیا بالکل فارغ ہو جائیں گے میں نے کہا کیا مطلب کیا کرنے جا رہے ہیں اس نے کہا جی آج رات کو ایک اہم میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ میں ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے خلاف فیصلہ ہے ان فیصلہ کرنے والوں کے خلاف اب ہم نے انتہائی اس نے یہ لفظ ادا کیا کہ انتہائی اہم ترین قدم اٹھایا جائے گا میں نے کہا یار کیا آپ یہ فورڈ کرتے ہیں اس نے کہا جی مرنے سے بہتر ہوتا پھر مار دو کیا سر صاحب یہ لفظ ادا کی ہے اس نے یہ آج کا فیصلہ متوقع یہی تھا صبح سے جو ہیرنگ ہو رہی تھی لیکن جانا صاحب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے جب ان کی پاس پورا منظر نامہ اس وقت ہے ایک پارٹی کے مخالف بیانیاں ہے اور بیانیاں وہ مضبوط بھی ہوتا چلا جائے گا کہ جب ریاست کے تقدس کی بات ہے تو وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں تو اب بھی وہ ٹکراؤ کی سیاست کیوں چاہتے ہیں اچھا یہ آپ کا خیال ہے یہ آپ کا خیال ہے یہاں چند لوگوں کی رائے ہے کہ شاید مجھے صرف اس جماعت کا جو ہمارے اقتدار کی جماعت ہیں ان کا ذرا آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں کس دور میں کس کس کے ساتھ ان کا ٹکراؤ نہیں ہوا کس دور میں کوئی ایک ان کا اقتدار ایسا مجھے بتا دیں کوئی ایک اقتدار جس میں ان کا اقتدار میں رہتے ہوئے اہم اداروں کے لوگوں سے ٹکراؤ نہیں ہوا کوئی ایک مجھے دور بتا دیں یہ کوئی ایک سے مجھے یاد ہے ان کے امائیتی ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں یہ واحد میاں نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے چار بار اداروں سے ٹکر لی اور واحد وہی تھے جنہوں نے چاروں بار صلاح کر لی اور واحد وہی لیڈر ہے کہ باقی قوم ساری پاکستان میں وہ باہر ہیں یہ بھی ایک کمال کی لیڈر ہے نا باقی ساری قوم پاکستان میں وہ باہر ہیں اس وقت میں بھی وہ اکستان نہیں آ رہے یہ بھی ان کو کریڈٹ دیں آپ تو بعد یہ ہے یاسس صاحب کہ یہ تصادم ہونے اس تصادم کی تیاری وہ کر رہے ہیں آپ کو آج راز سے کل سے اس کا رییکشن نظر آ جائے گا اس پر آپ کو گفتگو ہوتی نظر آ جائے گا آج صبح سے جب سمات شروع ہوئی تھی کیا اندازہ نہیں تھا سب کو کہ سمات میں جو گفتگو ہو رہی ہے جو ریمارکس لیے جا رہی ہیں جو آئین اور قرون کا مطابق بات کی جا رہی ہے جن دو فیصلوں کا حوالہ دیا گیا کہ آڈیو لیکس پہ یہ دو فیصلے ہوئے تھے اس پہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں جب ایک طرف ان سب کی کمپین جا رہی ہے تو دوسری طرف ابحام اس بات کا پایا جا رہا تھا کہ الیکشن کے نتائج کس حد تک مرتب ہوں گے اس پورے منظرنامے میں دوسری بات یہ کہ کیا الیکشن اکتوبر میں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اکتوبر میں الیکشن کے حوالے سے بہت سی باتیں پہلے بازگرچ میں سنائی دے رہی تھیں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہوگی تو تب ہی الیکشن ہوں گے بجٹ کی منظوری ہوگی تو تب ہی الیکشن ہوں گے پاکستان کے اندر سیاسی استحقام آئے گا تو تب ہی الیکشن ہوں گے لیول پلئنگ فیلڈ ہوگی تو تب ہی الیکشن ہوں گے اب یہ سارا منظرنامہ دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں معمول پہ آ چکی ہیں بہت اچھی بات آپ نے کی ہے یہ جتنی بولنے کی اجازت اتنا بول دیتا ہوں آپ کو بھی جتنی بولنے کی اجازت آپ نے بول دیا میں نے اتنا ہی سوال کیا میں رائے کے اندر رہے گے کیا ان کے اندر رہے کے قانون کے اندر رہے کے بات کریں گے جو پی ڈی ایم چاہتی تھی اس کے مطابق انہیں گراؤنڈ مل گئی جو پی ڈی ایم چاہتی تھی اس کے مطابق انہیں گراؤنڈ مل گئی آج مریم نواز کا جلسہ اجازت مل گئی جلسہ ہو گیا ساری حکومت کے انتظامیہ جلسے میں لگی رہی نوڈ آوٹ اچھا جلسہ ہو گیا ماننا چاہیے اچھا جلسہ اچھا کراورت تھا ہو گیا آپ کے سب سے بری سیاسی محالف جماعت اس کے سارے پھنے خان لیڈر سیاست کو الویدہ کہ کے چلے گئے منصیف اللہ نیازی جیسا شخص ماظرہ سے جو شاید کبھی کونسٹ بھی نہیں بن سکتا تھا اس کو عمران خان نے سینیٹر بنا دیا مزید سینیٹر جا رہے ہیں مراد راس سب سے بڑا میں جس کو سمجھتا ہوں وہ ہے اسد عمر پھر وہ عورت شیری مزاری مسارج جمشی چیما ڈھٹی رہتی تھی میں نے بڑا دیکھا ان کو ملیخہ بہاری یادہ آپ کو پچیس تاریخوں کس طرح آنسو گیس کی شیلنگ کھاتی رہی ڈھٹی رہی وہاں پہ اور بہت سے لوگ ہیں ابھی کل اور مزید جائیں گے پرسوں بھی جائیں گے چوت بھی جائیں گے کسی نے تو مجھے یہاں تک کہا ہے مجھے کنفرم نہیں ہے اور بات میں میرا دل نہیں مان رہا لیکن مجھے کسی نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کل حماد عظر بھی بیس کونفرنس کرتے ہیں دل تو بہت سارے لوگوں کے بارے بھی نہیں مانتا تھا پی ڈی ایم کے راستے گیس سارے کھل پی ڈی ایم کے پاس بہترین وقت ہے الیکشن کروانے کا